بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور لوگوں کو یہاں پر آکے ہنستا کھیلتا مسکراتا گھومتا پھرتا انجوائے کرتا لائف کو اپنی تمام ٹینشنوں سے مشکلات سے پریشانیوں سے دور آ کر یہاں پر ایک اچھے محول میں ان کو ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے تو آج ہم لوگ اس خوبصورت پاک میں موجود ہیں جس کا نام جو ہے وہ ریس کورس ہے جس کو گیلانی پاک بھی کہا جاتا ہے یہ گورنر آف پاکستان میجر جنرل گیلانی نے اس کو بنایا تھا اس کا بقاعدہ افتتا کیا تھا تو یہ تین اکتوبر نائنٹین ایٹی فائف کو اس کا افتتا ہوا تھا اور اس افتتا کے ساتھ اس کو عام پبلک کے لئے اوپن کیا گیا کہ وہ یہاں پر سہرو تفریق کے لئے آئیں اور اس میں انجوائے کر سکیں اپنی لائف کو سہرو تفریق کر سکیں مورننگ واک کر سکیں تو اچھے طریقے سے اپنی لائف کو پور مسرد بنائیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل کافی لہور کا بڑا پاک ہے جس میں تقریباً جو ایریا ہے اس کا رکبہ ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ایٹی ایٹ ایکرز پر پھیلا ہوا ہے اٹھاسی ایکرز اس کا ٹوٹل رکبہ ہے اس کا ایریا ہے تو جس پر یہ سراؤنگ ہے اس میں کافی اچھے گراؤنڈ ہیں ٹریکس بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ آ کر مارننگ وارک کرتے ہیں اور ٹریک پر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سلانہ گوڑوں کی ریس بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ریس کورس کا نام دیا گیا ہے اور ویسے اس کو گلانی پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جی ناظرین ہم آپ کو ایک نیا ویو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ریس کورس میں جلانی پارک کے اندر ہمارے پر یہاں پہ بورڈ لگایا ہے پاورڈ بائی موٹین جس کی طرف سے ہمیں یہ صاف پانی ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ چیزیں پھینکنے سے لوگ کھانے پینے کی اشیا کو یہاں پھینک دیتے ہیں ابھی تو یہ بلکل خالی ہے سوکا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آفشار نہیں چل لی اور یہ گلانی پارک جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اپنی اس مسنوی آفشار کی مدد سے اس آفشار کی وجہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں شام کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ان کو ایک اچھا پرسکون محول ملتا ہے اور ایک اچھا بہت ہی پیارا خوبصورت جو ہے ویو ملتا ہے جس کی مدد سے یہ مسنوی آفشار ان کو سیرو تفریق کے اندر بہت زیادہ لطف بڑھا دیتی ہے ان کا اور اس سے انجوائے ہوتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر پانی کے اندر تھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کر بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جس سے ان کو سکون ملتا ہے اور یہاں موٹین کی طرف سے یہ بورڈ ہر روز بے شمار مچھر مارتا ہے کہ یہ موٹین کی طرف سے اندر میڈیسن انسٹ کی جاتی ہے اور الیکٹریکلی اس کو آن کیا جاتا ہے اور اس کو آن کر کے یہاں پر کیونکہ ڈینگی کا جو دور چل رہا ہے اس میں ڈینگی کی وجہ سے امواد ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پلیٹ لیٹس کم ہو جاتے ہیں اور اتنے کم ہونے کہ اگر وہ ٹین پر آ جاتے ہیں تو موت واقع ہو سکتی ہے کان سے آنکھوں سے ناک سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر صاف پانی سے یہ مچھر نوشون مہ پاتے ہیں ڈینگی والے اور یہ ڈینگی کے بیواری جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان کے اندر جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بہتر اقدامات کرنے کے ضرورت ہے اور موٹین کی طرف سے یہ بورڈ لگایا گیا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈینگی مچھرز کو اور دوسرے مچھرز کو مارنے کے لیے فائدہ نہ دو یہ ناظرین کچردان موجود ہیں جس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ کچھرہ باہر گرہ ہوا اٹھا کے اس کے اندر ڈالا ہے تو اس کے اندر موجود اور بھی کچھرہ ہے لیکن بہت کم ہے جو کہ باہر روڈ پر زیادہ ہے تو لوگ اگر اس کا پراپر استعمال کریں تو وہ ہمیں واقع ہی لگے گا کہ وہ پاکستان کے لیے خیر پاہ ہیں اور باشعور پڑے لکھے لوگ ہیں اب سلام علیکم کیسے بھائی جن خیریت سے ہیں ٹک ٹک ہے کسی پاک میں ہوتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ اچھا اچھا اس کے ساتھ صفائی میں لوگ یہاں پہ سیرو تفری کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ صفائی کا اتنا زیادہ یہ کچھرہ اٹھا کے لیے آتے ہیں یہ کہاں سے کٹھا کرتے ہیں ڈسٹ بین سے اٹھاتے ہیں یا بیسے روڈ سے یہ باہر سے پڑا ہوتا ہے اچھا باہر پڑا ہوتا ہے روڈ پہ پھینک جاتے ہیں لوگ تو ادھر دسٹ بین وغیرہ نہیں جس میں پراپر لوگ پھینکیں دسٹ بین کے اوپر کچھ لکھا ہوئے ہیں کسی جگہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ کچھرہ بگرہ اس میں ڈالیں صفائی کا خیال رکھیں پاکستان کو گرین رکھیں صاف سترہ رکھیں ایسا کچھ میسیج نہیں دیتے سر بات یہ ہے کہ یہ لگے ہوئے ہیں سارے باسکٹ ٹھیک ہے اس میں لکھا بھی ہے جو اور اس میں پھینک ایک خود آ اچھا اچھا لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے اچھا اچھا یہ یعنی کہ پڑے لکھے لوگ یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں سینسیپل آ رہے ہیں باشعور لوگ آ رہے ہیں تو آپ یہ کٹھا کر رہے ہیں بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں بھی ساتھ تھوڑا ساتھ کروا دوں کیونکہ صفائی جو ہمارا پاس ہے بہت نصف ایمان ہے بڑا سواب کا کام ہے اچھا کام ہے کہ اپنے محول کو صاف ستہ رکھنا اسے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ گندگی سے مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں بات یہ ہے کہ لوگ ہی ترے ان کے بیٹھتے ہیں جب بیٹھتے ہیں سپائی رکھنا چاہیے بلکل سپائی جگہ پہ ہے تو سپائی رکھنا چاہیے اتھر ہی بیٹھتے ہیں اتھر ہی گند پھینک دیتے ہیں اتھر پھر نہیں محول اچھا لگتا ہے زیادہ کچھرہ آپ کو روڈ پہ باہر سے ملتا ہے یا ڈسٹ بین کے اندر سے ملتا ہے باہر سے ملتا ہے باہر سے زیادہ مل جاتا ہے ہوا سیدھر جا رہا ہے پکڑنا بڑھتا سارا ہی گھر جیز ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بائی صاحب نے بتایا ہمیں کہ لوگ کچھرہ دان میں کچھرہ نہیں پھینکتے اور وہ باہر پھینک دیتے ہیں جس سے ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے اگر وہ کچھرہ دان کو استعمال کریں محول بھی صاف سترہ اور اچھا رہے گا اور جس کی مدد سے ان کو بھی آسانی ہوگی ان کی جوب میں بھی ان کو سہولت ملے گی کہ لوگ کچھرہ دان میں پھینکتے ہیں تو ان کو مقصود جہاں پہ کچھرہ دان نصب کی ہوئے ہیں وہاں سے کچھرہ ان کو ریڈی میں ڈالنا ہے ان کو خالی کر کے تو پراپر ٹکانے لگانا ہے اگر باہر پھینک دیں گے تو ہم اپنے محول کو اپنے پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ کر رہے ہیں جس کی مدد سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان بیماریوں سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ٹھیک ہے کیمرمین عزاج جمال کے ساتھ ندیم علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی